یہ ہے جی میرا قرآن پاک اس میں ٹرانسلیشن بھی ہے تفسیر بھی ہے پہلے میں بہت تائم سے میں سوچتی ہوتی تھی کہ جب میں اپنی روٹین ولاکس بنا رہی ہوتی ہوں جس میں میں اپنی ورک لائف دکھا رہی ہوں جس میں میں اپنے گھر پہ اپنے کام دکھا رہی ہوں اپنی افتار روٹین دکھا رہی ہوں سہورز دکھا رہی ہوں تو میں سوچتی تھی کہ میں یہ بھی دکھاؤں کہ ابھی میں نے نماز دکھاؤں اور بولوں کہ ابھی میں نے نماز پڑھی ہے ابھی میں نے تلاوت کی ہے برسوم ٹائمز جو ٹیز مجھے ہولڈ بیک کرتی تھی یہ چیز بتانے سے مجھے لگتا تھا کہ پیپل میں تھنک دیٹ میں شو آف کر رہی ہوں یا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا کہ ٹاکنگ اباٹ ریلیجن ان ولوگز میں افنڈ پیپل دن آئی تھوڈ تو مائی سیلف کہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی باقی کے ساری روٹین دکھا رہے ہیں تو ہم اپنی یہ والی روٹین کیوں نہیں دکھا سکتے مطلب اگر وہ عبادتوں کی صورت میں نہیں بھی ہے تب بھی دعاوں کی صورت میں میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور ہے سب کا ہی کننکشن اگر سب لوگ اتنی بہت ساری عبادتیں نہیں کرتے جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ سے کننکشن ہم سب کا ہی ہوتا ہے تو آج فرائیڈے ہے رمضان بھی ہے تو میں اپنا قرآن پاک آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ میرا وہ قرآن پاک ہے جو میں نے شادی سے پہلے شادی کے لیے ہی خریدتا تھا مطلب میرا نکاہ ہو چکا تھا اور کچھ طرح میں میری شادی تھی تو میں نے دو قرآن پاک خریدتی تھے ایک اپنے لیے اور ایک اپنے ہزبن کے لیے تو یہ جب میں نے دیکھا تو جو مجھے فرسٹ سائٹ مجھے بہت زیادہ پرسند آیا تھا تو انہوں نے کہا جن سے میں لینے گئی تھی انہوں نے کہا تھا اور دیکھائیں میں نے کہا نہیں بس آپ مجھے یہی والا دے دیں تو یہ مجھے بہت زیادہ پرسند ہے اس کے اندر تفسیر بھی ہے میں نے ابھی فیلحال اس قرآن پاک پر تفسیر کا ختم نہیں کیا ہوا ویسے میں نے دو بار الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کا ختم پاک بھی کیا ہوا ہے تفسیر میں میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں کل ہی میں اور میری سسٹر ڈسکس کر رہے تھے کہ ویسے اگر ہم کیونکہ عربیق ہماری لینگویج نہیں ہے تو ویسے اگر ہم بات کریں قرآن پاک کی تو ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتا اگر ہم صرف ٹرانسلیشن بھی پڑھیں تب بھی ہمیں اس طرح سے اٹھے سے سمجھ نہیں آتی کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت کا ایک بیک راؤنڈ ہے ایک ریفرنس ہے اور اس بیک راؤنڈ میں اس کی جو تفسیر ہے اس میں پوری ایک سٹوری ہے جب ہم وہ سٹوری پڑھتے ہیں تو وہ اتنے مزے کی اور اتنی مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ جس طرح سے ہم باقی نوولز اور سٹوریز پڑھیں اور انجوائی کرتے ہیں same is the case with قرآن پاک قرآن پاک کی ہر آیت میں اتنے مزی کی اتنی اچھی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک سے سٹک کرنے والی سٹوریز ہوتی ہیں کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نیکسٹ پڑھیں اگر آپ نے صرف ٹرانسلیشن پڑھی ہے فرسٹ ٹائم میں میں نے صرف ٹرانسلیشن پڑھی تھی قرآن پاک کی وہ بھی بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے ٹرانسلیشن نہیں پڑھی تو کوشش کریے کہ لازمی آپ ایک دفعہ at least once in your life آپ اس کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں اور اگر ٹرانسلیشن پڑھ چکے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ اس کی تفسیر ضرور پڑھیں کیونکہ ہر آیت کے بیکگرونڈ میں جو سٹوریز ہیں I am seriously in love with those stories especially our Friday تھا آج میں نے سوریہ کحاف پڑھی سوریہ کحاف میں بہت عرصے تک اس کی صرف ٹرانسلیشن پڑھتی رہی تھی کیونکہ ہماری لینگویج جو ہے وہ ریپک نہیں ہے تو I believe کہ ہمیں قرآن پاک کو اس لینگویج میں پڑھنا چاہیے جس میں ہم اس کو اچھے سے understand کر سکیں ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں تو قرآن پاک میں جو سوریہ کحاف اس میں جو کحاف کا قصہ ہے میں یہاں پر نہیں بتاؤں گی آپ کہہ لیں کہ it's a polite reminder اور آپ سب سے request ہے کہ آپ سب لوگ وہ ضرور پڑھیں وہ بہت مزے کا قصہ ہے ویسے سوریہ کحاف میں دو تین قصے ہیں لیکن اور سارے ہی بہت مزے کے ہیں تو اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے اگر آپ میرے کہنے میں پڑھیں گے تو مجھے بھی سواب ملے گا اور آپ کو تو definitely ملے گا تو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ضرور قرآن پاک کی translation بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور translation پڑھنے کے بعد تفسیر پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی daily life میں اس کو implement کرنے کی بھی کوشش کریں گے آج کا میرا چھوٹا سا vlog بس اسی سے related تھا I just hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو دکھاوا نہیں ہے میں نے بس سوچا کہ جس طرح ہم اپنی باقی کی روٹین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی religion کے بارے میں بھی بات کریں اس کے بارے میں بھی discuss کریں کہ ہماری life کی ہماری روٹین میں ہماری life میں ہماری روٹین میں ہماری religion کا کتنا part ہے اور کس حد تک اپنی religion میں involved ہے کیونکہ personally میں اگر اپنی بات کروں تو میں اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی باتوں سے quotation سے بہت زیادہ inspiration لیتی ہوں میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا بہت سال پہلے کہ ہر فرائیڈے کو آپ کو سوریہ کحاف لازمی پڑھنی چاہئے اگر آپ ہر فرائیڈے کو زہر کی نماز کے بعد سوریہ کحاف پڑھیں گے تو اس فرائیڈے سے نیکس فرائیڈے تک آپ کی نیکییں لکھی جاتی رہیں گی اور آپ کا پورا جو ویک ہوگا وہ نور سے منور رہے گا تو بس اس کے بعد سے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ہر فرائیڈے کو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کسی وجہ سے اگر کبھی میں ٹرائیول کر رہی ہوں یا کچھ ایسا ہو تو میری یہ جو ہے سوریہ کحاف پڑھنا رہ جائے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے پاس ٹائم بھی ہو میں بھر پہ ہوں اور میں سوریہ کحاف نہ پڑھوں الحمدللہ میری دعا ہے جو جو لوگ یہ سب سنیں گے اور دیکھیں گے وہ سب بھی اس کو اپنی روٹین بنائیں گے اور ضرور پڑھیں گے